سر وہ جو کٹ اسلام کی خدمت کے لیے آبرو وہ جغم دین کی عظمت کے لیے دین پہ قربان ہو گئے کربلا بانے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما وعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ نور اللہ فاتحہ اور عصال سواب کا طریقہ بہت پیارا رسالہ ہے اس کے نام سے ظاہر ہے اس کا موضوع کیا ہے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے کہ فاتحہ خانی کس طرح کی جاتی ہے سال سواب کا طریقہ کار کیا ہے اس میں اولاً جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امیرالی سنت نقل فرماتے ہیں حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علی رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں حضرت سینہ حسن بسری علی رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں آپ نے اسے عمل بتایا اس عورت نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں یہ حیبتناک منظر دیکھ کر عورت کام بکتی اس نے دوسرے دن حضرت سینہ حسن بسری علی رحمت اللہ القوی کو خواب سنایا سن کر آپ بہت مغموم ہوئے کچھ عرصے بعد حضرت سینہ حسن بسری علی رحمت اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی آپ رحمت اللہ قوی کو دیکھ کر وہ کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی فرمایا اس کے بقول تو تو عظام میں تھی آخر یہ انقلاب کس طرح آیا مرحومہ بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفی جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نوشہِ بزمِ جنت منبعِ جود و سخاوت سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم پانچ سو ساٹھ قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا تو پہلے کے مسلمان بزرگوں سے رابطے میں رہتے تھے اور ان نیک لوگوں کے رابطے میں رہنے کی برکت سے ان کے کام بھی بن جائے کرتے تھے کہ اپنی بچی کو خواب میں بھی دیکھ لیا اور سبحان اللہ اس کا عذاب بھی ٹل گیا تو اسال سواب ایک درود پاک نے پانچ سو ساٹھ قبر والوں سے عذاب اٹھوا دیا اللہ کی رحمت کے کیا کہنے تو جب بھی قبرستان جائیں ہمیں اسال سواب کی سعادت حاصل کرنی چاہیے قبرستان نہ بھی جائیں پھر بھی اسال سواب کرنا چاہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے رسول سواب کے لیے اچھے اچھی نیتیں فرما لیجیے حسب حال جس قدر اچھی نیتیں کریں گے عجر و سواب بھی زیادہ ملے گا محرم الحرام کی دس تاریخ بہت زیادہ اہمیت کی حامل بہت سے واقعات عاشورہ کے دن وقو پذر ہوئے اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبی جیناب علیہ السلام گہرے کوئے سے نکالے گئے اسی دن حضرت یعقوب علی نبی جیناب علیہ السلام کی بنائی کا ضعف دور ہوا بہت مبارک دن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ان کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی اور ان کے والد ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جیناب علیہ الصلاة والسلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی دس محرم کو ہوئی اور اسی تاریخ پر انہیں نارے نمرود سے وہ آگ جو نمرود نے روشن کی تھی اس سے نجات ملی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی یعقوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی اور انہیں کے زمانے میں آپ مرتبہ نبوت سے بھی سرفراز کیے جا چکے تھے انہیں حضرت اسحاق علیہ نبی جیناب علیہ الصلاة والسلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور کسرت اولاد اور کسرت رزق بھی عطا فرمایا اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اولاد کے حق میں دعا کرنا سنتِ انبیاء ہے خضائن العرفان میں صدر العفاظل لکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ الصلاة والسلام نے وقتِ سہر بادِ نماز ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحب زادوں کے لئے دعا کی وہ قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ صاحب زادوں کی خطاب بخش دی گئی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے تو معلوم ہوا صبح کے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے اور اولاد کے حق میں ماں باپ کو دعا کرنی چاہیے بددعا نہیں کرنی چاہیے بددعائیں نہ دیں دعائیں دیں اور نبیوں کی سنت کی نیت سے دیں گے تو ثواب بھی ملے گا مزید حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی جدائی ہوئی بہت طویل واقع ہے سورہ یوسف میں درج ہے پڑھ لیجئے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا بھائی آپ کو جنگل میں لے گئے پھر وہ خون آلود کمیس لے کر آئے آپ کو کوئے میں ڈال دیا کافلہ آیا آپ نے وہ ڈول جو کوئے میں ڈالا گیا تھا اور اس کی رسی تھامی باہر تشریف لائے اور بھائیوں نے آ کر آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا چند درائم کے بدلے میں آپ مصر میں پہنچے اور وہاں پر آپ کو بیچا گیا آپ عزیزے مصر کے ہاں پہنچے وہاں زلیخہ بھی تھی اور بہت سارے اماملات ہوئے یہاں تک کہ آپ جیل میں آئے وہاں سے ایک عرصے کے بعد آپ کو رہائی ملی اور پھر بہت شان و شوقت کے ساتھ آپ نے بادشاہت کی مصر کے اندر جہاں غلام بنا کر بیچے گئے تھے اور پھر ایک وقت آیا کہ سارے بھائی آپ کے پاس سائل بن کر سوالی بن کر آئے کہہ سالی کا زمانہ تھا غلہ تھا فرمایا اور یہ غلہ لے کر گئے اور پھر دوبارہ آئے اور بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے کسی ترکیب سے ان کو روکا گیا پھر یہ سارے بھائی گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا اور یعقوب علیہ السلام بھی آئے اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک بنائی بہت کمزور ہو گئی تھی کسرت گریہ کے سبب بہت روتے تھے حضرت یعقوب علیہ نبی جیناو علیہ السلام حضرت یوسف علیہ نبی جیناو علیہ السلام کی جدائی میں اسی سال روئے اسی سال مگر آپ کا رونا وہ بے سبری والا نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکایت والا نہیں تھا اور کوئی بے سبری کی بات آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوئی حضرت یوسف علیہ نبی جیناو علیہ السلام گہرے کوئے سے نکالے گئے یہ دس محرم الحرام کا دن تھا حضرت یعقوب علیہ نبی جیناو علیہ السلام کی بنائی کا ضعف یعنی کمزوری دور ہوئی یہ بھی عاشورہ کا دن تھا کس طرح دور ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قرطہ مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کے مو پر ڈالا گیا سبحان اللہ چنانچہ پارہ تیرہ سورہ یوسف آیت نمبر چھانوے میں ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْمَشِيرُ وَالْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ترجمہ کنزل ایمان پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے مو پر ڈالا اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں یعنی دیکھنے لگیں کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانِ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے یعقوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کے اسی سال کے بعد حضرتِ یوسف علیہ السلام سے ملاقات مدنی چلن کے ناظرین اللہ والوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں ان کے لباس ان کے کپڑوں میں بھی برکت ہوتی ہے قرامت ہوتی ہے ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی سعادتیں حاصل کی جاتی یہ کمیس کہاں سے آئی تھی جو یوسف علیہ السلام نے بھیجی اور وہ یعقوب علیہ السلام کے چہرہ پاک پر ڈالی گئی تو آپ کی آنکھیں جس کی روشنی کم ہو گئی تو وہ ٹھیک ہوئی یہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی کمیس تھی جو منتقل ہوتے ہوتے آپ تک پہنچے تو بزرگوں کے تبرکات ان کے جسم سے چھوئی ہوئی ٹچ کی ہوئی چیزیں بیماریوں سے شفا دیتی ہیں دافعِ بلا مشکل کشا ہیں تو وہ حضرات خود یقیناً دافعِ بلا اور مشکل کشا ہیں مدینہ کی مٹی میں شفا ہے کیوں؟ کہ اس پر میرے آقا کے قدم لگے ہیں حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے مصر میں جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو چوبیس سال ڈبل بارہ سال نہائیت آرام اور خوشحالی میں گدارے جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وسیعت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر میرے والد حضرتِ اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلوں میں دفن کرنا چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقدس جسم کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لائے گیا ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرتِ غیس کی وفات ہوئی دونوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے اور دونوں بھائی کی عمر تھی ایک سو سنتالیس سال حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے ایک سو سنتالیس سال کی عمر پائی حضرتِ یوسف علیہ السلام حضرتِ یعقوب علیہ السلام اور اپنے چچا کو دفن کر کے پھر مصر تشریف لائے اور والدِ ماجد کے بعد تیس سال تک مصر پر حکومت فرمائی اس کے بعد آپ نے بھی وفات پائی مدین چینل کے ناظرین حضرتِ یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت علیہ السلام سے دوستی تھی غفلت نامی رسالہ مکتبت المدینہ سے آپ لے سکتے ہیں اس میں امام غزالی رحمت اللہ اعلیٰ کی مکاشفت القلوب کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرتِ سینہ یعقوب علیہ نبی جیناو علیہ السلام اور حضرتِ سینہ عزرائیل ملک الموت علیہ السلام میں دوستی تھی ایک بار جب حضرتِ سینہ ملک الموت علیہ السلام آئے تو یعقوب علیہ السلام نے استفسار فرمایا پوچھا آ ملاقات کے لئے آئیں میری روک اپس کرنے کے لئے کہا ملاقات کے لئے حضرتِ سینہ یعقوب علیہ نبی جیناو علیہ السلام سے قبل میرے پاس اپنے قاسد بھیج دینا ملک الموت علیہ السلام نے کہا میں آپ کی طرف دو یا تین قاسد بھیج دوں گا جب حضرت سینا یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے فرمایا آپ نے میری وفاظ سے پہلے جو قاسد بھیجنے تھے وہ کیا ہوئے کہا سیاہ بالوں کے بعد سفائد بال جسمانی طاقت کے بعد کمزوری سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ یہ یعقوب موت سے پہلے انسان کی طرف یہی میرے قاسد ہیں موت کے قاسد بالوں کا سفائد ہونا کہتے ہیں نزلہ بہت ہو گیا ہے بس بال سفائد ہو گئے ہیں جسمانی طاقت میں کمزوری آگئی اب بھی صدرتے نہیں ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے سیدھی کمر جھک گئی اب بھی آخرت کی طرف توجہ نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ بیماری موت کا قاسد ہے بیمار کون نہیں ہوتا ایک دن کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور بغیر بیماری کی ایکسیڈنٹ آتا ہے زلزلہ آتا ہے سیلاب آتا ہے سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بنت مت نادان آخر موت ہے اللہ کرے کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں اور آخرت کی تیاری میں مشہول ہو جائیں دس محرم الحرام بہت عظیم دن ہے اسی دن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف آپ کے فرزن یوسف علیہ السلام کی قمیس لائی گئی اور آپ کے چہرے پر رکھی گئی تو آپ کی بنائی کا ضعف دور ہوا اور اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام کو گہرے کوئے سے نکالا گیا اور کوئے میں آپ کیوں ڈالے گئے یہ میں نے مختصرا آپ سے پہلے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرمائے سورہ یوسف کی تفسیر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ یوسف کی تفسیر خضائن العرفان میں یا نور العرفان میں پڑھ لیجئے عجائب القرآن میں پڑھ لیجئے تو وہاں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی برحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں پر آزمائشیں ڈالتا ہے نیک لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں اور جب سبر کرتے ہیں تو انہیں انعامات دنیا اور آخرت میں عطا کی جاتی ہیں یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کے قصے کو دلیل بنا کر معذر اللہ جو عشق مجازی کے آفت میں پھستیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جو آپ کے صفحہ نمبر 275 پر اس کے بارے میں لکھا ہے وہاں سے پڑھ لیجئے اگر معذر اللہ کوئی بدنصیب یہ ہے کہے گا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جیناو علیہ السلام زلیخہ کے عشق میں دربدر پھرتے رہے یاد رکھیں کہنا کفر ہے یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی اور بھی واقعات آپ اجاب القرآن سے پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے نیا سال آگیا نیا عظم کریں سچی توبہ کریں آخرت کی تیاری کریں اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم سر وہے جو کٹ اسلام کی خدمت کے لیے آبرو وہ جغم دین کی عظمت کے لیے دین پہ قربان ہو گئے کربلاوانے